بھارتے کسان یونین دوارہ پانچ نومبر کو ناشنل ہائیوی جام کرنے کے اعلان پر کرنا زلہ عدالت نے روک لگا دی ہے اس فیصلے سے عام آدمی کو بڑی راحت ملی ہے ہریانہ کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ویویک سینی نے بتا ہے کہ بھارتے کسان یونین دوارہ پانچ نومبر کو ناشنل ہائیوی جام کرنے کے اعلان کے خلاف دائر کی گئی یا چکا میں یا چکا کرتا دیوی دت نے بھارتے کسان یونین کے نیتاؤں سمیت ہریانہ سرکار کو پارٹی بنایا تھا سینی نے اس پشت کیا کہ اگر کوٹ کے اس فیصلے کا بھارتے کسان یونین یا ان یا کوئی علنگن کرے گا تو اس کے خلاف کوٹ کی افمانہ کے معاملے کے ساتھ ساتھ آئی پی سی کی دھارہوں کے تحت کیس درج کیا جائے گا بھارتے کسان یونین دوارہ پانچ نومبر کو ناشنل ہائیوی جام کرنے کے اعلان پر کرنال زلہ کوٹ نے کیا فیصلہ سنائے از بارے میں خاص بات چیت کی ہمارے صحیح ہوگی انل کمار نے ہریانہ کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ویویک سینی سے دھرنا پردرسن کرنے والے اور ہائیوی جام کرنے والوں کے لیے عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے اس میں میرے ساتھ ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ویویک سینی ان سے جانتے ہیں ایک یاچی کا دائر کی گئی تھی کرنال نیائلے میں جس پہ آج سیویل جج سینیر ڈیویزن حریش گویل جی نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اس میں یاچی کا کرتا نے یہ سندھیج اتایا تھا کہ پانچ تاریخ کو جو یہ ہائیوی روڈ ویج جام کرنے کا اندولن کا احوان کیا گیا ہے اس سے عام جن ناغری کو اسویدہ ہو سکتی ہے اس میں آج کوٹ میں سنوائی ہوئی اور کوٹ نے آدیش پاس کیا اس میں سٹیٹ کی طرف سے ہمارے جو گورنمنٹ پلیڈر ہیں وہ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی پیش ہوئے تھے اور جو اندولن کاریوں نے یہ احوان کیا ہے وہ اس میں پیش نہیں ہوئے جبکہ ان کو پروپر سرویس بھی ہوئی تھی اور ساری کاروائی کوٹ کی جو ہوئی اس کے بعد کوٹ نے یہ آدیش پاس کیا کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس میں 3 to 6 3 to 7 وہ کوئی بھی ایسا کارے نہ کریں جس سے کی کوئی عام جن کو اسویدہ ہو اس میں کوٹ نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی دھرنا پردرشن کرنا بھی ہے تو اس کے لیے سٹیٹ آتھارٹیز جو ہیں ان کو ایک ایریا ایئر مارٹ کر کے دیں گے کیول اسی میں وہ اپنا پیس فل دھرنا پردرشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی دھرنا پردرشن کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سینی جی یہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے کسی نے اعلان بھی کیا ہے جس وجہ سے عدالت کو یہ فیصلہ سنانا پڑا ہے اور اس معاملے میں کس کس کو پارٹی بنائے گیا تھا اس میں جیسا کی جو پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں ریسپونڈنٹ جو بنائے گئے تھے ریسپونڈنٹ سٹیٹ تھی نمبر ون نمبر ٹو سپریئنٹ آف پولیس کرنال تھے نمبر تین پہ بھارتے کسان یونین مان گروپ تھے تھرہو سٹیٹ پریزیڈنٹ رتن سنگھ مان چوتھے نمبر پہ تھے بھارتے کسان یونین ماسٹر کہہر سنگ گروپ تھرہو ایس پریزیڈنٹ شریف سیوہ سنگ آریا اور پانچوے نمبر پہ تھے گرمک سنگ پریزیڈنٹ انداتا کسان سنگٹھن چھٹے نمبر پہ تھے کسان یونین چڑونی گروپ تھرہو ایس پریسٹک پریزیڈنٹ اجے رانا اور ساتھوے نمبر پہ رام پال پریزیڈنٹ گانا سنگر سمیتی ان سبھی کو پارٹی بنایا گیا تھا ان کو پروپر سرویس بھی ہوئی ہے لیکن اس میں سے جو ریسپونڈنٹ نمبر تین ٹو چھے تھے یہ پیش نہیں ہوئے ریسپونڈنٹ نمبر ساتھ کی طرف سے ایک وکیل پیش ہوئے تھے آج سینی جی اگر بھارتی کسان جونین جس کو ابھی آپ نے بتایا کہ پارٹی بنایا گیا تھا اگر عدالت کے عدیشوں کا وہ اُلنگن کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے دیکھئے عدالت کے اگر نیالے کے عدیشوں کا اگر یہ اُلنگن کریں گے تو کنٹیمٹ آف کورٹ تو بنتی ہی ہے اس کے علاوہ جو یہ اگر روڈ بلوکٹ کرتے ہیں تو آئی پی سی کی دھاراؤں کے تحت بھی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ایف 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 دج کی جائے گی اور ایکشن لیا جائے گا سینی جی بھارتیہ کسان یونین نے کیا اعلان کیا ہوا ہے پانچ تاریخ کو جو ان کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہیں میڈیا چینلوں پہ وہ دکھائی گئی ہے کہ پانچ تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ کسان اندولن کے لیے ہم جو نیشنل ہائیوے ہے اس کو بھی پوری طرح جام کریں گے تو اسی کا سندھیج اتاتے ہوئے جو یہ ایک نواسی ہے دیوی دت انہوں نے مہا پیٹیشن نے آلے میں دائر کی کیونکہ یہ دیکھئے آپ کرونا مہا ماری کا دور چل رہا ہے جس میں آلیڈی آم جن کو کہیں اصفداؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سمیے میں اس طرح کے اندولن سے اور اس طرح بلوکیٹ کرنے سے جو ان کو اصفداؤ ہوگی اس کو دیکھتے انہوں نے یاچی کا دائر کی تھی جس پہ نائے لینے دیش دیا ہے یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ کے اڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل ویویک سینی انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی کسان جونین نے پاچ نومبر کو ہائیوے جام کرنے کا اعلان کیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے عدالت میں یاچکہ دائر کی گئی تھی اس یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کرنال جیلا عدالت نے بھارتی کسان جونین دوارہ ہائیوے جام کرنے کے اعلان پر روک لگا دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سپشٹ کر دیا ہے کہ اگر اب بھارتی کسان جونین ہائیوے بھلوک کرتی ہے تو اس کے خلاف کڑی کاروائی ہو سکتی ہے آنیل کمار ٹوٹل نیو چندگار